اور بار قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی یہ اندازہ نہ کر سکے قدر نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے قدر کا حق تھا اب ہم یہ تو کہہ دیں گے لاکول شہن قدیر ہے وہ کتنا قدیر ہے کیسے ممکن ہے ہمارے لئے ہمارے ذہن کی ترازو بجا کے سنار کی ترازو کے معنی تھے جس میں تولے اور ماشے تلتے ہیں ٹنوں سریعہ تو اس میں نہیں تولا جا سکتا تو ہمارے دماغ کے اس ترازو کے اندر اللہ کتنا قادر ہے یہ نہیں آسکتا اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے یہ نہیں آسکتا تو اس اعتبار سے تو ایویلویٹ اس میں ظاہر بات ہے اس لئے حضور کے ایک قول ہے بہت مشہور مانگ عرفنا کا حق کا معرفت اب دیکھیں حضور فرما رہے ہیں ہمارے شما کا معاملہ کیا میں اور آپ کس گنتی میں آئیں گے اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری معرفت کا حق تھا اور ہم عبادت تیری نہیں کر سکے جیسے کہ تیری عبادت کا حق تھا حضور یہ فرما رہے ہو تو تابد دیگنا چیہ رہ سکتے تابد دیگنا چیہ رہ سکتے اسی میں ایک بڑا ہندہ اور نکتہ ہے قیامت بیدان حشر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اس دن لباو الحمد بیدی اللہ کی حمد کا جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حضور کے نام ہی محمد ہے حامد بھی ہے محمود بھی ہے سارا یہ حمد کے گرد ہی گھمتا ہے محمدہ تو اس سے اتبار سے احمد کے دن دربارِ خداوندی اب وہ دربار کیا ہوگا ہم کچھ سمجھ تو نہیں سکتے اس محفل میں دربارِ خداوندی میں اللہ کی حمد ہوگی سنا ہوگی کہ میں کروں گا اس روز جو حمد میں کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا اس جملے پہ غور کیلئے کیونکہ آپ کسی شہ کی تعریف کریں گے تو وہ آپ اس شہ کی حقیقت کی جتنی بارفت آپ کو حاصل ہو گئی اتنی ہی تو کریں گے نا آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آگے تو بھی جا سکتے تو گویا کے حضور کے سامنے بھی حضور بھی فرما رہے گی جو معرفتِ رب اس وقت مجھے حاصل ہوگی وہ آج حاصل ہوگی جو حمد میں اس روز ادھا کی کروں گا وہ میں آج نہیں کر سکتا مجھے حاصل ہوگی مجھے حاصل ہوگی